ہم کیا بولیں کہ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ نے یہ بیڑیں ہماری کو گورنمنٹ نے پا لی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ ایک بیڑ پا کتنی محنت ہے تو پھر گورنمنٹ خود ہی ریٹ نکالتی تھی کہ ایک بیڑ کا کتنا ریٹ ہونا چاہیے لیکن تیہی ہے بلکل ہمارا پیشہ یہی اس سے بغیر ہمارا کچھ پیشہ نہیں زمین ہمارے پاس نہیں پڑھائی ہمارے پاس نہیں نوکری ہمارے پاس نہیں ہمارا یہ بیڑ بکشوں کا دندہ یہی کام ہے ہمارا عید الہدہ کی بات کرے تو تیاریاں اور روچ پر چل رہے ہیں اور مارکٹس میں اگر بات کرے تو چمک بھی نظر آ رہے ہیں خاص کر بات کرے شہر سرین اگر تو شہر سرین اگر میں بھی بازابتہ تو چمک ہمیں دیکھنے کو ملی مختلف ایسے دکان داروں کے پاس ہمیں ڈیکوریشن دیکھنے کو ملی اسی سب کی اگر بات کرے تو عید الہدہ پر سب سے جو بڑا انجام دیا جاتا ہے وہ قربانی کا ہے اور قربانی کے اس موقع پر اگر بات کرے تو عیدگاہ میں بہت بڑی رش مانی جاتی ہے اور تین دن سے پچھلے تین دن سے لگاتار جو ہے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور خرید و فروخت کر رہے ہیں اس عیدگاہ کی اگر بات کی جائے تو کئی سالوں سے جو ہے جتنی بھی لوگ ہیں جو دیہاتی طبقے میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے اپنے مال کی جو ہے بکری کرتے ہیں گجر کمیٹی کی بات کریں بکروالوں کی بات کریں یا پھر کشمیری شیپز کی بات کریں یا پھر دہلی کی بات کریں تو یہاں پہ آکے بازابطہ طور بکری کرتے ہیں اسی سب پہ ہم مزید جانیں گے لوگوں سے اور یہاں کے بکری والوں سے بھی ان کی اس پہ کیا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو کہ تین دن ہو گئے پچھلے تین دنوں سے جو ہے یہاں پہ مال جو جانور انہوں نے لائے ہیں یہ جو لازہ کے موقع پہ بیجنے کے لیے اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ آخر کار اس سال کس طریقے سے جو ہے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے جانچا آپ کا نام جانتے ہیں جی میرا نام ہے محمد اقبال بوکڑا اقبال صاحب آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے پچھلے تین دن سے آپ یہی ہیں ادگاہ میں تین دن سے پچھلے کس طرح خریدار آئے اور کتنی آپ کی بکری ہوئی جی سر گرمی بہت زیادہ خریدار آتے رہتے ہیں شام کے ٹیمز زیادہ خریدار آتے ہیں یہاں ہی لیکن دوب کی وجہ سے یہ فاقب رہتا ہے مار جانا دن کو تو گاہ انشاءاللہ ٹھیک یہ ہے تکریمہ 85 ناگ تھے ہمارے اب یہ میرے پاس چالیس رہ گیا تین دن میں میں نے چالیس پہنچتالیس کو بکری کی ہے تو ابھی ہمارے پاس چالیس ناگ بچا ہوا ہے چالیس ناگ آپ آن جی ابھی چالیس ناگ بچا ہوا ہے کونسا مال ہے بکروالی مال ہے یہ بکروالی بھیٹ ہے ہماری اور ہمارے پاس بکروالی بکرا ہے لیکن ایک ہماری آپ لوگوں کے آگے شکایت ہے گورنمنٹ تک ہمارے یہ بات پچھانی چاہیے کہ ہمارا یہ جتنا بھی مال ہے جمہو کشمیر میں گجر بکروالوں کا ہماری قدر دلی کی بیٹوں کی وجہ سے بلکل ہمارا مال ڈون ہو گیا ہے مربانی کر کے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ عید کے موقع پر یہ دلی والی بیٹ باندھونی چاہیے کہ ہمارا یہاں کا کشمیر کا مال لوکل جو ہم بارہ مہنہ ان کے پیچھے کر چل کے پیشہ ہمارا یہ چھوٹوں کو پالتے کر کے ریٹ تو سیم ہی ہے لیکن وہ نہیں ریٹ میں سیم ہی ہے لیکن ان کو زیادہ آ جاتا ہے مال جب زیادہ ہو جاتا ہے تو گراہ ادھر ادھر چلا جاتے ہیں تو ہمارا مال وہاں ہی رہ جاتا ہے سال بار ہم ایک جگہ میں بان کے ان کو پالتے رہتے ہیں لیلوں کو ان پر دنیا دگنا پیسہ ہمارا ان پر خرچ ہوتا ہے لیکن جب عید کا سیزن ختم ہو جائے تو ہمارے ویسا کا ویسا مال رہ جاتا ہے تو ہمیں افسوس نہیں لگیں گا کیونکہ ہمارا ہوتا کاروبار کچھ نہیں ہے بغیر بیڑ بکریوں کے بغیر یہ کاروبار ہے لیکن دلی کی بیڑ باندھونی چاہیے عید کے موقع پار آگے پیچھے پیا وہ بھی اپنا مال جلائیں گے لیکن دلی کی بیڑ پہنچتی ہے جب تو ہمارا مال ڈون ہو جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بکروال کمیونٹیز پر زیادہ محنت کرتی ہے ان کا پیشہ ہی یہی ہے بلکل ہمارا پیشہ یہی ہے اس سے بغیر ہمارا کچھ پیشہ نہیں زمین ہمارے پاس نہیں پڑھائی ہمارے پاس نہیں نوکری ہمارے پاس نہیں ہمارا یہ بیڑ بکریوں کا دندہ یہی کام ہے ہمارا آپ جس طریقے سے ریٹ لسٹ نکالی ہے آپ کو نہیں لگتا ہو ٹھیک ہے جی ہم تو اگر گورنمنٹ نہیں تو نکالی ہے کہ ہم کیا بولیں کہ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ نہیں یہ بیڑے ہماری کو گورنمنٹ نہیں پاڑا ہوتی تو ان کو پتہ چلتا کہ ایک بیڑ پر کتنی محنت ہے تو پھر گورنمنٹ خود ہی ریٹ نکالتی تھی کہ ایک بیڑ کا کتنا ریٹ ہونا چاہیے لیکن تین سو تیس گورنمنٹ ریٹ نکالا ہے لیکن ہمیں اس میں برابر ہی نہیں ہے لیکن گورنمنٹ ریٹ نکالا دہلی کے جانوروں میں اور یہاں کے بکروالی جانوروں میں فرق کیا ہے فرق تو کیسے کچھ بھی نہیں ہے گوشت تو ایسا یا ٹھیک ہے فرق کچھ نہیں ہے اچھا اگر زیادہ گوشت دیکھے تو ہمارے یہاں کی بیٹھ میں زیادہ گوشت نکلا ہے اسے ہمارے بیٹھ کی وزن سے ان کا بیٹھ کا وزن یہ تاغت بار بھی زیادہ گوشت بھی زیادہ ہے ان کا گوشت کم ہے باقی کچھ فرق نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کہیں سالوں سے جو ہے اس طریقے کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی مگر آپ آج کے اگر بات کریں پھر پچھلے تین دن کی بات کریں کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے اچھا 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 ماشاءاللہ اس سال اچھا ہے یہ سال ٹھیک ہے حالات ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے دو سال میں ڈون ہو گئے تھے باہر سے سلانی بھی نہیں آتے تھے ابھی سیاہ بھی آتے ہیں باہر سے سلانی بھی آتا ہے امرناہ جاترہ بھی آ گیا لوگ اپنی تجارت کرتے ہیں لوگوں کو وہاں سے پیسہ ملتے ہیں پھر لوگ ہم سے بھی بیٹھ خریدیں گے بکری خریدیں گے اگر لوگوں میں پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم سے کہاں سے خریدیں گے ہم تو تول کے بھی دیتے ہیں جو گورنمنٹ نے ریٹھ نکالا اس پر بھی دیتے ہیں باقی ایسے کھڑا کھڑا مال جس کو وائدہ ہوگا جو عید صحیح قربانی خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ مال وزن کے حساب سے نہیں لیتا وہ اپنے خوشی سے ویسے یہ آگے لے کے چلا جاتا ہے شک بڑی بات کہے تو عید الازہ کی بات کرے تو بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور بڑے حجوم میں جو ہے لوگ خرید و فروخت کرنے نکلتے ہیں خاص کر بات کریں ادگاہ کی تو آخر ادگاہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام جتنے بھی جمعہ کشمیر کشمیر کی خاص کر بات کرے جو اس طریقے کی کاروبار کرتے ہیں اور جانوروں کو یہاں پہ لاتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے پچھلے کئی سالوں سے اگر دیکھے تو اس طریقی چہل پہل ہمیں نہیں نظر آئی تھی مگر ایک بار پھر سے جو ہے وہی چہل پہل ہمیں ادگاہ میں دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیٹائی پرائٹر جاوید خان کے ساتھ